اسلام علیکم جی کیا حال چالیں سب کے آج یار میں بڑی آپ لوگ کی لائی فیزی کرنے والی ہوں وہ بھی آج اس مہنگائی کے دور میں قسم سے تیل کی جو پرائسز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اور اچھا جو کوکنگ وائل ہوتا ہے تو وہ تو کس طرح لیٹر مل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے یہاں پر میرا جو فرائی والا آئل ہے میں نے اس کو دکھایا کہ میں نے اس کو پونی سے چھان کرنا تو میں نے اس طرح ڈالی ہے پھر بھی یہ جو ذرات ہوتے ہیں یہ جاتے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس میں جو وہ سمیل ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے بچوں کے لینے گرڈز پرگرڈز یا کچھ بھی یا پکوڑے یا زیادہ تر اس کا مسئلہ حال ہو جائے کہ ہم لوگ یہ کریلے وغیرہ بھی فرائی کرتے ہیں کتنی سمیل ہو جاتی آئل میں آج میں آپ کو پرانا تیل جو ہے نا اس کو نیا بنانا سکھاتی ہوں اسی تیل کو آپ میکسیمم دوبارہ پان سے دس دفعہ یوز کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں ہامفل انگریڈینٹ نہیں ہے سب سے پہلے جو میں نے تیل جو ہے نا وہ میں نے چھان لیا آپ کو دکھایا یہاں پر میں نے ہاف گلاس پانی لیا ہاف گلاس پانی میں میں نے چار بھر کے جو چمچ ہے نا کون فلور کے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جو اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے نا یعنی مین وہ ہے کون فلور اتنا ایزی طریقہ بتاؤں گی کہ نہ جنجٹ ہے نہ کوئی مسئبت ہے نہ کوئی بزار سے لانے والی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں تو میں نے بلکل ایزی گھر والا آپ کو سسٹم سمجھانے لگیں اور اسی طرح یہ جو بڑی بڑی دکانوں والے آئلز ہیں نا یہ اسی طرح صاف ہوتے ہیں یہ کوئی نئے سے نیا آئل کھول کر تو ہم لوگ کو کھانے نہیں کھلا رہے ہوتے تو یہ جو میرا یہ آئل ہے نا یہ اٹلیسٹ میں نے کم سے کم بھی اس میں دس دن یا پندرہ بیز دن ہو گئے مجھے اس کو مطلب اس میں چیزیں فرائی کرتے ہوئے اب جو میں نے وہ بنایا تھا نا کون فلور اور پانی کا میزہ وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پانی اور کون فلور دونوں بلا ججک اور بغیر ڈرے اور اس کو ہم نے اچھے سے اس طرح مکس کر لینا ہے کہ آئل اور وہ جو مکچر ہے نا وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے چلیں بھی اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پتیلی لے لینی ہے اس کو ابھی چولے پڑنی میں نے رکھا اس میں ہم لوگوں نے یہ مکچر ایٹ کر دی ہے اور اب اس مکچر کو میں آپ لوگوں کو بار بار ایک بات سمجھاؤں گی کہ بلکل جو لائٹ آگ ہوتی ہے نا دھیمی آگ جس کو بولتے ہیں وہ آپ نے چولے کی نیچے چلانی ہے تیز آگ بلکل نہیں ہونی چاہیے آئل کو ہم نے اوبالہ نے دلوانا کہ آئل جو ہے وہ پک پکے تو پاغل ہو جائے کچھ نہیں اس طرح کا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ میں پتیلی کو ہاتھ بھی لگا رہی ہوں تو میرے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہو رہا اس طرح آپ نے چمچ مارتے جانا ہے تقریباً فرسٹ جو ٹو سے ٹری منٹ شانا ہے اس طرح چمچ ہلا دیں اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے اب یہ میں نے اس کو پانچ منٹ چھوڑا ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے کون فلور والا مکچر ایٹ کیا تھا نا وہ جڑ ہے اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے اس میں سارا جو گند جو سمیل ہے جو چھوٹے چھوٹے بلیک پارٹیکلز ہیں وہ سارا اس نے اپنے اندر ابزورب کر لینا ہے ٹھیک ہے اب پھر سے چمچ رکھ دیں آپ نے بار بار چمچ نہیں مارنا جتنا آرام سے میں چلا رہی ہوں اسی طرح چلانا ہے تیز سے چمچ نہیں چلانا کہ وہ کون فلور ٹوٹ جائے اب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تقریباً کیونکہ یہ دیکھیں کون فلور جڑ گیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھنڈا یعنی یہ بلکل آج کل تو سردی آیا ہے نا کہ روم ٹیمپریچر پر یہ رکھ دیں آپ اس کو شیلف پر چولے سے اتار کے تو بس پھر یہ جیسے ہی بلکل اکٹھا ہوگا نا پھر ہم اس کو چھانیں گے یہ دیکھیں جی یہ کافی ٹائم ہو گیا ہوا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو اندر بلیک پارٹیکلز تھے نا سارے کون فلور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا شیلف پر پڑا ہوا ہے یعنی یہ بلکل روم ٹیمپریچر پر آ چک ہے ٹھیک ہے اب ہم میں اس کو چھاننے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے چھاننا کیسے ہے اور ہم نے اس کو پریزرڈ کسرہ کرنا ہے چمچ آپ نے ایسے ہی چلانا ہے جس طرح میں نے چلائے آپ نے اب اس سٹیج پر بلکل زور زور کے نہیں مارنا یہاں پر یہ بریق چھاننی آپ نے لے لینی ہے سب سے پہلے کیونکہ اس سے بریق تو نہیں ہوتی یہ جو ہم لوگ زیادہ آٹے والے یوز کرتے ہیں گوننے کے لیے یہ وہ چھاننی ہے ہر گھر میں تقریبا ہوگی یہاں پر دیکھیں کہ آئل کتنا زبردس ریفائن ہو کر تو اس طرف آ رہا ہے تو اب آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا اس ٹائم پہ یہ جو کون فلور والا ہے نا تھوڑا سا یہ آئل میں جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے ڈبل چھاننا ہے سنگل نہیں چھاننا ڈبل چھاننے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ خود دیکھیں گے اب یہ میں نے یہاں سے اٹھا کے دوبارہ سے رکھا ہے ایک بول اور اب آپ نے پکڑ لینی ہے وہ پونی جو اس سے ہم چھانتے ہیں یہ دیکھیں دی میں ایزی ایزی آرام آرام سے آپ کو اس لیے کر کے دکھا رہی ہوں کہ کوئی سٹیپ بھی آپ سے ٹھوٹے نا سٹیپ تو اتنے ہیں ہی نہیں ہم نے ایک سمپل کون فلور سے آئل تیار کیا ہے اور اس کو ڈبل چھان لینا بس کوئی آسان لفظوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے کوئی اتنا اوکھا کام تو بتایا نہیں ہے کہ بزار سے یہ بھی لیں ہیں یہ بھی لیں ہیں یہ بھی لیں ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں لانا یہ دیکھیں جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو رام سے پہلے نا اس طرح کر لیں اور یہ گیا جی اس کے اندر اب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا ڈالا تھا کون فلور اور وہ کتنا کیونکہ وہ پانی بھی سکا دیتا ہے گند بھی سارا ختم کر دیتا ہے اب یہ دیکھیں کہ آئل کتنا زبردست بلکل نیو والی شکل آ رہی ہے اس کی اب میں نیچے سے آپ کو میٹ ریموو کر کے اس کی اوریجنل کلر دکھاتی ہوں ابھی تو اس میں میٹ کا کلر آ رہا تو آپ کو لگ رہا کہ شاید اسا ڈاک ہے یہ دیکھیں جی میں نے میٹ کر دیا ریموو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی اس میں پارٹیکل یا کچھ سمجھ میں آ رہا کہ یہ وہی اویل ہے اب بیک میں جائیں میری ویڈیو دیکھیں اور اس کو دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگیئے پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ